بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کس طرح سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کس طرح سے صحافی ریپورٹرز اور اینکرز پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ چیز میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اور ساتھ میں پروف کروں گا ابھی اس وقت آپ لوگ ایک سکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وزیر اظم پاکستان عمران خان ان کا ایکچولی یہ کہنا ہے کہ جناب والا میرے پاس انٹرنیٹ بہت کم ہے آپ گھما پرا کر بات کر رہے اور وہ بات نہیں کر رہے جس کو جو آپ کو کرنی چاہیے اور میرے پاس انٹرنیٹ بہت کم رہ گیا ہے جب یہ سکرین شاٹ وائرل کیا گیا پھر اس کا فرانزک کیا اور خود میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتا چلا کہ یہ جو ہینڈلر ہے یہ یوز ہوا ہے انڈیا سے انڈیا کا یہ رہنے والا ہے اب اس شخص کی جب میں نے آئی ڈی دیکھی تو اس وقت آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں فیس بک آئی ڈی کہ یہ بتاتے ہیں کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں ہریانہ ہندوستان کا جو ریاست ہے اس کے شہر ریواری سے ان کا تعلق ہے اور مزے کی بات یہ بتاتے ہیں کہ میں گریجویٹ ہوں اور ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے اپنے نام سے جونی والیہ کے نام سے ایک تو ان کا نام جو ہے پتا نہیں لگ رہا یہ ہندو ہے یا کرسچن ہے لیکن یہ مسلم نہیں ہے جس طرح سے ان کا نام ہے البتہ یہ بات ثابت ہوتی ہے اس سے کہ ان کا تعلق ہندوستان سے ہی ہے پھر اصل سکرین شوٹ اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کے سکرین پر تو دیکھیں کہ وزیراعظم جو ہندوستان کے ہے نریندر مودی جی وہ سپیچ کر رہے ہیں اور اس سپیچ میں انہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ سر only 50 MB left please come to the point تو یہ جو ہے اوریجنل سکرین شوٹ ہے اوریجنل ان کا کمنٹ ہے اور اس بات کی انہوں نے کنفرمیشن بھی کر دی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پر اور اس کے علاوہ اپنے فیس بک پر انہوں نے پوست کی کہ جناب میں تو بہت وائرل ہو چکا ہوں یہ کیا ہو گیا میں انہوں نے تو seriously ایک بات کی تھی اور مزے کی بات یہ کہ اگر آپ مودی کی سپیچ سنتے ہیں یا وزیراعظم پاکستان کی سپیچ سنتے ہیں دونوں کو compare کریں تو وزیراعظم جو مودی ہے کہ وہ پوائنٹ پر بات کرتے ہیں ان کی عام تقریر بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں 35-40 منٹ سے کم نہیں ہوتی اور ان کی بات ہندوستانیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی ہاں صرف وہ بات جو وہ پاکستان کے خلاف کر دے تو اس پر سارے لوگ تالیاں بجاتے باقی ان کی معاشری پالیسی دفاعی پالیسی اس سوالے سے ہندوستانیوں کو بہت کم سمجھ آتی ہے دوسری جانے بگر ہم compare کرتے وزیراعظم خان جو ہے ہمارے پاکستان کے ان کی تقریر وہ لمبی بھی ہو تو وہ تقریباً ہر جگہ اپنا point clear کر دیتے اور بہت آسان الفاظ میں سمجھا دیتے کبھی کبھار ان کو پرچی کا سہارا لینا پڑتا ہے اور کبھی پرچی کے بغیر بھی وہ اپنی بات کی clarification کر دیتے دوسری بات اس میں یہ کہ جو مودی کی جو سپیچ تھی یہ بھی تین دن پہلے تھی جس دن وزیراعظم میں سپیچ کی تھی مودی کی سپیچ ایکچولی تھی کوویڈ کے حوالے سے اور کوویڈ میں جو وہاں پر سچویشن ہندوستان میں بنی ہوئی ہے وہ بہت ہی بری ہے اکسیجن نہیں ہے وہاں پر سلینڈرز نہیں ہے اس کے علاوہ ہسپتالوں کے اندر جو بیڈز ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں ڈاکٹروں کی کمی پڑ چکے ہیں ڈاکٹر خود جڑڈر رہے ہیں کہ ہم کیسے ہسپیٹل میں جائے ایک ایک بیڈ پر آپ نے دو دو تین تین مریض لٹا دیئے ہیں اور سہولیت وہاں پر بہت زیادہ ناکافی ہے بہت بری صورتحال ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ پاک وہاں پر جو معاملات ہیں وہ ان کے ٹھیک کر دیں کیونکہ مرنا تو انسانیت نہیں ہے اور یہ کوویڈ اگر آج ہندوستان میں بری طرح پھیل چکا ہے تو کل پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے تو کسی کے لئے کوئی بدواہ نہیں مانگنی چاہیے البتہ یہ جو کومنٹ کیا گیا تھا جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے بہت ساری بیمز بنائی جا رہی ہے اس کو افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے جو بڑے یوٹیوبرز بڑے جو جہدہ نسٹ ہیں وہ بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں انہوں نے اتنی توفیق نہیں کی کہ جا کر صرف فیس بک پر اس بندے کو سرچ کریں دیکھیں تو سری بیمز اس کا اکاؤنٹ کا تعلق کہا سے اور ہنس رہے وہ پاکستان کے وزیراعظم پر تنقید کر رہے ہیں مزید کی بات یہ کہ جو صحافی جو ریپورٹرز جو سوشل میڈیا والے ان پر تنقید کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان پر وہ سارے کے سارے نون لیگ کے پٹو صحافی ہے ان کی اس سے زیادہ کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ سارے ہی بڑے نام ہیں اب میں نام لینا شروع کر دوں تو لسٹ بن جائے گی کہ لمبی چھوڑی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی البتہ اس حوالے سے میں نے کلائریفکیشن کرنی تھی کہ اس اکاؤنٹ کا تعلق ہندوستان سے ہے اور یہ سپیچ وزیراعظم عمران خان کی نہیں ہے بلکہ وزیراعظم مودی کی ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا اور اسی طرح پاکستان کے اندر ہندوستان فف جنریشن وار کے ذریعے حملے کرتا ہے وہ لوگوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات